ایکم کارا ست گرو جیں پرساد سچ ہوئے واہِ گرو جی کی فتے بگنا بن آسان سوئے واہِ گرو جی کی فتے بگنا بن آسان سوئے کتک بچارے اردے مجارا ہام تو شیری گرو بچ انسارا خان لاب چاہیے نہیں دیکھا آئے اسمان اے ہی وسکھا واہِ گرو جی کا خالصہ واہِ گرو جی کی فتے گرو درت خاجر گرو سوارے خالصہ جی آپ جی وڑپا کے ہو جو اٹھویں بادشاہ بالا پریتم ست گرو جس جٹھے ساو دکھ جائے انا اجمتاں وڑے آئیاں دے مالک گرو خارکریشن صاحب مہارا جی دے پویتر چرنشو پراپت اتیاسک استان گرو دوارہ بنگلہ صاحب جی دے یاترہ کر دیاں جگو جگ اٹال شتر چور تکھ دے مالک تان 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 شری گرو گران ساہ پاتشاہ مہارا جی دے خجور منکھا جی وندیاں کڑگانوں سفلا کر رہے ہو ست گرو سارے اندھی یاترہ سفل کرن ہون سما ہے گرو دربار دے نجمانوسار گرو اتیاس دے چل رہے لڑی بار کتھا دا اپنیا مان بیرتیاں اکاغر کرو پرسنا پویتر کر دے اکوار سارے اچارن کرو جی ستنا واہ گرو جی اتیاس پہلے پاتشاہ جاہر پیر جگت گرو کل تارن آئے شری گرو نانک دیو مارا جیدہ ہے پرسنگ ہے ست گرو سکھی دی پرک کر دینے پسیم بچیاں نوں جام دے ہاں پال دے ہاں سارے عمر بچیاں دیاں گلہ مان دے ایوں بھی کہ لئیے کہ صرف بچیاں واسطے ہی جن دے ہیں پر جدوں پرک دی کڑی آن دی ہے تے کوئی ورلا ہی کوئی پائی گرداس جی دے بچنا انسار کوئی سربن پتر پیدا ہوں دے جیڑا ماں باپ دی سیوا کرے تقریباً گیارہ بارہ سال دی عمر تک جو ماں باپ نے بچے نل کیتا ہوں دے تقریباً ستر توں بعد جی سیت ٹھیک ناروے جا اسی توں بعد جا نبے توں بعد بلکل ساری اوہی سٹیج واپس ہوں دی ہے تُسی بچیاں دے ڈیپر لگے ویکھے بجرگاں دے لگے میں ویکھے نے جویں بچے مال موتر وشٹا بسترے تے کردن دے بجرگ بھی ویکھے نے جویں بچے توتلیاں گلہ کردے نے ایک ایک گلہ نو دس دس واری بولی جاندے نے اسی طرح ماں باپ نو بول دیاں بھی اکثر ویکھیا جا سکتے ہیں ماں باپ تا پاس ہو جاندے نے بچے تقریباً فیل ہو جاندے نے ماں باپ نے قدے نہیں کیا کہنے نے نا کہ ایک دن اکبر بادشاہ دے دربار وچ ایک گل چلی ہے کہ ماں دا کر جا پتر نہیں دے سکتا بادشاہ نے ہو دے وچ ہست کھیپ کیتا کیوں بھئی کیوں نہیں دے سکتا سارے انہیں کیا جی نہیں دے سکتا کہنے لگے میں راجہ ہاں کی مویں نہیں دے سکتا وہ کہنے لگے نہیں راجہ تُس ہی بھی نہیں دے سکتے ہن ایک گل اکبر نے جاکے اپنی امی نو کچھی بھی امی اگ میری سبا بیچے گل چلی ہے کہ ماں دا کر جا بچہ نہیں دے سکتا کی یہ گل ساچ ہے ماں کہنے لگی ہاں یہ بلکل ساچ ہے میں میں نہیں دے سکتا کہنے لگی پتر نہیں کہنے لگا داس کی کر جائے کہنے لگی داس دیاں گی آج جدوں اکبر بادشاہ سون واسطے گیا تو انہیں کی ویکھیا او دا بسترہ گلہ سی پیجیا ہویا سی بسترے دیوتے پانی ڈولیا ہویا سی بڑا خفہ ہویا سب نوکر چاکر حاجر کر لے ایک گستاخی کس نے کی تھی ہے وہ کہندے جہاں پڑا آسی تا نہیں کی تھی کہندہ پھر کون بلا آئی سی میرے کمرے وچ وہ کہنے لگے جی بلا بات نہیں کوئی آئی پر روج دی ترہاں یہ بھی شبد چیتہ رکھنا میرا روج دی ترہاں تو اڈی امی جرور آئی سی کہندہ امی نو بلاو امی نو بلایا امی تو آئی سی کہ دی پتر میں رو جاؤ نہیں ہے میں روج آکے ویکھ دی ہاں کہ جتھے میرے پتر نے سونا ہے وہ بسترہ ٹھیک ہے یہ یاد رکھے ہو ایک کم تو اڈی کارالی نینی جی کرنا نہ ہو سکنا ہے وہ دیکھوڑو پر تو اڈی ماں مرنا تک کرے گی تکہ جنہیں مر جی ماں نو مارو تسی کہنے لگی پتر میں روج ہونی ہے آج بھی آئی سی وہ کہندہ آئی سی جدو تو آئی تے بسترہ گلہ سی کہندہ نہیں پر جدو میں آئیا تے بسترہ گلہ سی کہند لگی پانی میں ہی ڈولے انہوں کہندہ بھی امی تو پاگل ہو گئی ہے میں سونا نہیں کہ دی پتر سونا ہے سونا کیوں نہیں ہے پر تو ایک گلہ اکھی سی میں نو آج کہ میں راجہ ہاں کہ امی میں تیرا کرجہ نہیں دے سکتا ماندہ کرجہ نہیں دے سکتا تو میں تنہوں کیا سی نہیں تو کیا سی بھی قیمت دس پتر میں تنہوں قیمت دسنا چون نہیں ہے کہ میں سالوں سال تیرے نال گلے بسترے تے سون دی رہی ہے تو ایک رات سو کے وکھا دے دیکھو گروہ تو چوڑ گیاں ساڑھی گیاں روج پار دی گاں نہیں یہ تھے گروہ دی کا سوٹی ہے گروہ نے پرکھے آئے پہلا لنگر ایک ٹائم کیتا پھر ایک دن شاڑکے کیتا ہون گروہ جی نے تانک روپ تارنا ہے یہ عجدی کا تھا ہے کتک بچاریو رد مجارہ خامتو شریگور بچ انسارہ خان لاب چہیے نہ دیکھا آئے سمانے ایہی وشیخہ ہویا کی گروہ جی نے اپنا روپ بٹا لیا یہ انہ سکھاں واستے جیڑے اجے بھی کہندے سی ایک دن شاڑکے بھی لنگر شکے آتے ہون بھی کہندے نہیں ہان بھی گروہ دائے لاب بھی گروہ دائے سچے بادشاہ ہونونا سکھان دے کر دے نے کتک بچاریو رد مجارہ خامتو شریگور بچ انسارہ بڑے سارے سکھ بچار دے نے کہ اسی صرف کیول تے کیول گروہ دی مت انسار اپنا جیون بسر کرنا ہے ہان لاب چاہیے نہ دیکھا آئے اسمان اے ہی وشیخہ اسی نہیں بہت ہی فیسلیٹی کتھے ہیں گروہ دوارے جان لگئے ہیں بھی سوچ دیں بھی ودیہ لنگر کتھ ہے سرا کتھوں دی ودیہ اور جا پا کہی بے ہو جی سکھ سیر دے کے بھی سکھی کو مون گے جیڑے کھیر کھا کے سکھ بنے نے کھیر کھان واسطے سکھ بنے نے اس سیر دین والے سکھ نہیں ہو سکتے پائی سکھی دا کر بڑی دور ہے سکھی دی پدوی بڑی اچھی ہے سکھی دا سنمان بڑا ہے دنیا ویچ سکھی دا نام بڑا اچھ ہے پر سکھی ہے بڑی اکھی ہے لے پاکتے نطرت لگائی سوکھی ہوتی پائی جارشائی یہ جیڑی کل آپ پا ساکھی سن رہے سا پکھی رہ کے اوکھے ہو کے سکھا نے کھیتی پکائی کھلواڑے لگ گئے گرو جی کہن لگے اگلا دیو تکہی کہن لگے مہاراج ساتھو تا نہیں لگ دی جنہ اتھانڑ پکائی انہ اتھانڑ ایک کھیتی ساڑی تا نہیں جا سکتی پر کچھ سکھ ہوئے انہ کیا جی لاؤ مہاراج توڑا حکم ہے انہ نے کھلواڑیاں نو آگ بکھا دیتی ہاں جو ایس بیت پیکھ کے ساب بس ماننے گور کی گات کچھ جائے نا جاننے اے ویک کے سارے حران ہوئے گرو دی گات گرو جانے کھیتی پہلا پکوائی ہے ان کھیتی ساری سڑوا دیتی ہے گرو دیاں باتاں گرو جانے پائی ہاں جی پاد پنک جکو بند نکا رہی بوکھتے جائے جائے شبد اچا رہی میری سیوہ دار ویرہ نو بینتی ہے ابھی دیوان تا دو بجے تک یہ تھے کوئی بھی پہ رہتے نہیں ہے سب دیاں کینٹیاں بات دیاں توریاں جاندیاں نے ہاں جی پاد پنک جکو بند نکا رہی موکھتے جائے جائے شبد اچا رہی گرو دے چرنا تے صدق والے سکھ متھا ٹیک دے نے گرو دی جائے جائے کار دی تنہی گاؤں دے نے ہاں جی چال آئے پون پور کر تارا جہتے ہوئے شبد بچارا یہوں سچے پادشاہ واپس ترمشالہ ویچا گئے کھلواڑے ساڑ دیتے دیشاں و دیشاں دے ویر سات گرو جی دے اینا کاؤت کان دی چرچ ہے سنگت دوراں درادیاں تو ہجاراں دی گھنتی بے چوندی ہے ہاں جی کتک کال جب بیتیو بہوری کین ارم بن سانگ سو اوری ہون سات گرو جی نے ایک ہور سانگ رچیا پہلا کیسی آکھیا بھی ککر نو ہلاو سنگت ادارت شکے گی دوجہ کیسی کہ پہلا لنگر دو ٹائم پاکدا سی دو وقت آکھیا ایک وقت کر دے ہو پھر آکھیا ایک دن شاڑکے کر دے ہو پھر ساریاں نو کیا بھی بھیلا کوئی نہیں روے گا کھیتی کرو پھر کھیتی سڑوا دیتی ہون ایک سات گرو گھور سوانگ رچن لگے نے ہاں جی ایک دن شورا باند کٹ سنگا تانک روپ تریو سر بانگا سچے پاتشاہ جی نے ایک شورا مگایا اکانٹے شوریا چاکو دی شیخ ہو رون دی ہے شوری دی ہو رون دی ہے تے او دے ویچ او ہی شیب دے ویچ اکار وڈا ہو جائے تے ان شورا کہ دنے ایک شورا لیا لاک دے نال کمر کسا کر کے او سچے پاتشاہ نے بن لیا ایک دن شورا باند کٹ سنگا تانک روپ تریو سر بانگا اپنا روپ بنا لیا تانک تانک ایک جاتی ہے جو بہت ساری آخوتی جاتی آمنیاں گئی ہیں کسی نو اپا میرا کہہ دنے ہیں کسی نو امراسی کہہ دنے ہیں کسی نو اپا نائی کہہ دنے ہیں اس طرح دیاں بڑی گا ساری گا جاتی گا اینا جاتی گا دا ای آجتے شبت اسی کسی بندے دے پرتی بول دے ہو تے بڑی بڑی ای دی ایک لڑائی پیدا ہو جان دی ہے ارے منیا گیا اس روپ دے بچ کہ سچے بادشاہ نے جدو تانک روپ تارے ہے تے تانک روپ دا ار تھے ہے او ویس او جاتی جڑے لوگ کتے رکھ دینے مانکے کھان دینے جان توریاں بڑی جاؤں دینے شکار کھیڑ دینے ایدہ دے کام کرنے والے لوکاں نو تانک کہن دینے ہون دین دنیا دے پاتشاہ نے تانک روپ تارن کر لیا ساتھ گروہ جی نے اپنے اگے لالیں گا سوریں گا سوریں گا جی میں بڑی جاؤں میل ہوئے تا پہ سور کہہ دینے ہیں فیمیل ہوئے تا پہ سور نہیں کہہ دینے ہیں بہتیں گا ہونتے سوریں گا کہہ دیتے ہیں سور کہہ دیتے ہیں بڑی گا ساریں گا سوریں گا اگے لالیں گا کوکر کتک پشاری لینے تے کئی کتے لے لے انہ دے گڑا نو سنگلیں گا پا لیں گا وہ اپنے مگر توڑ لے پورتے نکس وہر پی ٹھانڈے سکھن دیکھ بسمتہ بانڈے ساتھ گروہ کرتار پور ساب دی نگری تو باہر آگے لکھ دے ناڑ شرابدہ ہوئے اگے سورنیاں نے مگر کتے نے کتے آدیاں سنگلیاں آتھویں جے فڑیاں ہوئیں گا نے تے کرتار پور دی نگری دے باہر ساتھ گروہ جی کھلوتے نے رہی نہ شردہ ادک ڈلائے پاؤن جور جیوں بپٹ ہلائے رہی نہ شردہ ادک ڈلائے وڑے وڑے دیڑے سیکسی اونا دی شردہ ڈول گئی بھی ایک ہی پاؤن جور جیوں بپٹ پہلائے تسی بیکھی جدو تیج ہوا آوے پارے تو پارے وڑے تو وڑے روکھوی ہل دے نے ڈگڑ پاوے نہ ٹوٹڑ پاوے نہ پر آپا جدو بہت تیج ہوا آمان چال دی ہیں اپنے مول کچھ تک کدے کدے ہنیری ہوں دی ہے بھدیشہ دے بیچہ تسی آرکل ٹی وی تے بیٹھ کے بیک ساک دے ہوں کئی کئی سو میل دی سپیڈ تے ہوں دی ہے پھروتے امارتاں بھی نہیں باچ دیگا بجھلی والے کھمبے بھی نہیں باچ دے وڑے وڑے برج اڑ جان دے نے شتہ اڑ جان دیں گا نے جتے لکڑیں گا دے کارنے پورے پورے کاری اڑ جان دے نے جمیں پاؤن آوے تے وڑے درخت ہل دے نے گرو نانک پتہ دے اس روپ نے جنے وڑے وڑے صدقی اگھوان دے سینا سکھ وہ بھی ہلا دیتے ہیں بھی یہ کی یہ باب نانک دا کیڑا روپ ہے بھی یہ کیڑا کام ہے جی سورنیاں لے لو جی کتے لے لو جی شورے فڑ لو جی ہاں جی تجیو سانگ پور بیٹھے آئی ملیں پرس پار گیرا علائی ہون اے او لوگ گرو دے دا سانگ چھڑ دیتا نہ گرو جی دے کول کھلو دے نے نہ گرو جی دے پچھے توڑ دے نے چھڑ چھڑا کے کرتار پور دی نگری ویچ بیٹھے نے کوئی ترمشانہ ویچ بیٹھا ہے کوئی بار حویلی ویچ بیٹھا ہے شیری گور تو آب پئے دیوان نے کرن کو کرم جی آسمان تھان نے یہاں لگ دا ہے کہ سات گرو تا دیوانے ہو گئے نے باب لے تی اس طرح دے کرم جیدے کٹھن کرتا والے کرم نے یہ ہو جے کرم اینا نے کرنے شروع کر دیتے نے رہن سانگ کیوں ہوں ناربان ہی پٹ پٹ بچن بدن تے پان ہی کون اسی گرو دے نال کی میں رہ سک دے ہیں اسی گرو دے کول کی میں رہ سک دے ہیں گرو تا جیڑا ہے اٹپ بٹپ پتہ نہیں کی دا کی بودھنی جاند ہے کی روپ بنا لے ہے تے کیوں نہ نے بولنا شروع کر دیتا ہے ہاں جی کرورس روپ نہ دیکھے ہو جائی سوکر کوکر نج سانگ لائی یہ بڑا پیانک جیا روپ گرو نے بنایا ہے ہسی تا بیک بھی نہیں سک دے ہسی سوچے بھی نہیں کہ گرو بھی یہ دا دا ہو سک دے تانک روپ والا ہاں جی ایک لہنے نہتی آگے ہو ساتھا نکٹ ٹھانڈ پا جو رے ہاتھا ایک پاہی لینہ سی جڑا اجے بھی ساتھ گرو جی دے کول کھلوتا ہے اسے صدق وے چاہے اسے وشواش وے چاہے نکٹ ٹھانڈ پا جو رے ہاتھا کول کھلوتا تے ہاتھ جڑے ہوئے نے ہاں جی تانمان تان نرمائے علکینا کیسے ہٹے سمرپج دیننا تانوی مانوی تانوی سب گرو نو ارپن کیتا ہوئے جیڑا بیکتی سارا کچھ پیٹ کر چکے ہے کیسے ہٹے کبھی جی کھند بھی وہ واپس ہٹے تے ہٹے کے میں تے جاوے تے جاوے کے تھے ہاں جی تدوں پھر گرو نانک دے پتا جی نے ایک شبد اپنے مختوں اچارن کیتا ہے ہاں جی شیری راگ محلہ پہلہ کار چاو تھا ایک سوان دوئے سوان نی نال پال کے پاؤں کے سدہ بیعال موکھن نندہ آکھاں دین رات پارکار جوہی نیچ سنات کام کرود تانو سی چندال تانک روپ رہا کرتار ہاں کی تانو جاتا ہرام کھوڑ ہاں کیا مو دیسا دوشت چور نانک نیچ کہے بیچار تانک روپ رہا کرتار اے شری موکھ واک ہے گرو جی دی بانی ہے گرو گرانسامہ راڈویچ درج ہے سچے پاتشاہ نے اے شبد اچاریا ہاں جی راگ لاب اوچ سور ساتھا پڑت شبد پھر ہی جگنا تھا کہندے بڑھے اچے سورویچ گایا شبد ہے اچے سورویچ دور دور تک سنایا کنانک نیچ کہے بیچار تانک روپ رہا کرتار ہی پرماتمہ میں تے تانک روپ بنا کے رہ رہا اچھی اچھی گوندے نے پائی لینہ جی کول کھلوتے نے بہت جادی جڑی سکھ سنگت سی وہ کرتار پر سب باپس چلی گئی ہے ساتھ گروہ شہر دے نگری دے بار کھلوتے نے ہاں جی گمنے جہاں اجار مہانہ اپرمان مکتیج دیپانہ ایتھوں ساتھ گروہ جی پھر ہو رہ گے تور پہ کدھر گئے جدھر اجار ہے بلکل جتھے کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے جتھے کوئی وسو نہیں ہے کوئی کار نہیں کوئی محلہ نہیں کوئی کلونی نہیں کوئی پھینڈ نہیں جتھے بلکل کھالی تھا ہے اوہ جاڑ ہے اپرمان مکتیج دیپانہ سچے پاتشاہ دا جیڑا مک ہے کہندے او دا تیج اینا جادہ ہو گیا سچے پاتشاہ دے مکڑے دا انا پرتاب ہے ہاں جی کوئی ستگرو جی دے اس سروپ نو ویکھ نہیں سی سکدا جویں سورج والے کوئی نہیں ویکھ سکدا تُسی سورج دی روشنی ویچ پاوے ساری جندگی بتید کر لو پر جو نکھا کھوڑ کے میرے برگاہ کھوے جی میں تا سورجی ویکھن آئے او دو یکھا چندے آجان گیا اینا تیج پرتاب ہے آج ستگرو دا اے شبد گوندے نے تانک روپ بنایا ہویا ہے اے سبید کے تک کال بتائیو باچ لہنے کار جور علائیو اینا نے جدو اے روپ بنا لیا تے سماوی بڑا بیٹ گیا ایکو پانچ داس منٹ دی کھیڑ نہیں ہے ہو سکدا کئی پیر بتیت ہو گئے ہون اکیر پھر پہلینہ جی نے ساتگرہ دے سانمکھ بینتی کیتی ہے سونا پربو جو سانگ ارمبا سرب بلوکت پائے اچمبا مہارا جے کی روپ بنایا ہے سارے بڑے اچمبت نے حران نے کہ اس طرح دا تسی اے دیوانیاں والا باوریاں والا اے روپ بنا لیا ہے اپنا تسی ہوئے اتیر جتیاگیو ساتھا اب کو نہیں سانگ ہے نہ تھا سچے بادشاہ سارے تیرج چھڑ چکے نے اتیرج ہو چکے نے چھڑ کے جا چکے نے ہون تو اڈے کول میرے تو بنا کوئی ہور دوسرا نہیں ہے ہاں جی ایک میں رہو جو جاؤ نہ کب ہی دیو کسوٹی سہ ہوں ساب ہی پر میتہ نہیں جا ماں گا کہ تے میتہ تھا اڈے کول ہی روان گا جنہی ہور پر کرنی ہور کر لو جنہی کسوٹی لونی کسوٹی لونی ہے تجھ ہی لالو ہاں جی تان مان بیچ پریم لیے مولا تجو جہنو مول کو گولا آکھیا جی میں تان بیچ کے مان بیچ کے میں اے پریم مول خریدے ہیں وہ کوئی سکھی جیڑی ہے نا وہ اس طرح دیئے ہیں کنچن سیوں پائیے نہیں تول مان دے رام لیا ہے مول ایتھ مان بیچے ساتگر کے پاس تیس سیوک کے کارج راہ سیو دی پچھی جانے جنہی جی ساڑھا کام کا دو ہوئے گا مجھے جنہی جی دیواس ہوئے تیس پہلا گیانی جی اپنے کام نہ کراوے بیخوی دی پگتہ نے دیواس آیا راب تیس پہلا انہی اپنے کھیتہ نو پانی لوایا تیس پہلا اپنیاں انہی گاما چرائیا اور کسی دا کی ہویا تیس کدو نہیں ہویا کہتا نا تسی سنی ہے نا میں سنی ہے ایتھ جیڑا گرو نو مان بیچے گا گرو وہ دے سارے کارج کر دوے گا بیکو جیڑی بار مکھی سانڈی پر کریا ہے نا یہ انہوں کی لکھیا ہے ساتگرہ نے بانی چھ لوک پچارہ کرے دن رات یہ لوک پچارہ ہے کہ میرے آتھ جو مالا ہے جی میرے آتھ جو وڈا سیرہ ہے جی میں بہتہ نیمی پریمی ہیں جی یہ بار مکھی کریا ہے جرور کرو دنیا پرمدی ہے عربنی پرمدہ یہ بچنے نے کہ ماتھ ہے تیلک ہاتھ مالا بانا ماتھے تیلالیا تیلک ہاتھ ویچ پکڑ لی مالا لوگن رام کھلونا جانا کہ دے لدسو لوک رابنو کھڑونا ہی سمجھ دینے راب اینا پوڑا نہیں ہے جنا آپ سمجھ دے ہیں نا یہ ٹھیک ہے بھی روٹی کھائیے شکر سے دنیا لوٹیے مکر سے لوٹو جنہی لوٹی جاندی ہے لوٹ لو راب نہیں لوٹیا جائے گا پہی لینہ جی کہنے لگے بابا تن من بیچ پریم لی مولا تجو نا تجو کی ہنو مول کو گولا کہندہ جی مول خریدیا گولا تھوڑا میں رکھنا رکھ لو مارنا تے مار دیو روانگا تو اڈے کھڑی مارے چاہ مردی جائے ماری اور پاوے تو راک جیواری مارنا ہے تے مار دیو رکھنا ہے تے رکھ لو یہ تھوڑی مردی ہے تمہرے ہیت بین سیتان مورو بڑے پاگ اپنے تبہیروں تمہرے ہیت بین سیتان میرو جی تو اڈے کارن میرا تن بین سجائے کہندہ جی میں اپنے بڑے پاگ سمجھیں گا یہ لالس اور رہے سدائی ہیت تمہارے تن بین سائی یہ لالس اور رہے سدائی میرے مانویچ اے ہی لالچ ہے ہیت تمہارے تن بین سائی میں جو دوں بھی مرا او کارج میرے گرو واسطے ہونا چاہی دے میرے گرو دا ہونا چاہی دے ہاں جی ریدے نہ پرمو پک کب کے ہی اب کیوں سانگ ارمبیو اے ہی ریدے نہ پرمیو اب کب کے ہی کیا لگا جی میں کدھے پرمیا تا پھرے دا انہ سانگ بناونا دی سچے پاتشا کی لوڑ سی ہاں جی سنت شرون اس دیشکارنے نا نرک نیوارن بولے بین نا تدو گرو نانک دے پتا جی ساڑے نرک مٹاؤن دی سمرتھا راکھ دے نے اپنے مکتوں اے بچنوں چارے نے ہاں جی یوں ہی اب ہم رہ جی آئی مانو پاس نا بہو سہائی سات گرو کہن لگے سانو پہن دائیے کہ ساڑے کوڑے کوئی روے ہی نا ہاں جی سات گرو کہن لگے کیوں دیری کار دے تو بھی جا بھئی اسی رکھنے نہیں چاہ دے کسی نو اپنے کوڑ اسی کلے رہنا چونے آ بچن مان نہ نکٹ رہی جے ساتھ شور کے گمان کری جے سات گرو کہن لگے پہی چلے جا ساڑی گال مان ساڑے نال رہن دے ویچنا سوک ہے تینائی پڑا ہے ہاں جی سون لہنے بیچار کار جو رے گرو رجائی امور سمور رے پہی لہنے نے گرو جی دے بچن سونے آکھیں ابھی گرو دے بچن تا نامورن والی گل ہے تے ہون میں کی کرا میں نے کی کرنا بن دے گرو جی کہا دے پہی ساڑا بچن مان ہاں جی سیر پارتروں صدا میں آچھے آس کے گمانے لہنہ پاچھے گرو جی دا بچن مانے آتے پہی لہنہ جی تھوڑا جیا پچھے مڑے نے پربو بے لوک تہاں ہی اوری پربو بے لوک تہے کی اوری کہوں کہ اچھ رہیں بچن بہوری سچے بادشاہ کہن لگے اوہ دے والے ویکھے ہے پچھے مڑ کے تکے ہے ہاں جی ہٹ جے پکھے نین اطلاویں تو تو اپنا کیتا پاویں ہونہ ساتھ گرو کہن دے بھی پچھے مڑ کے بھی نہ بیکھی نی تے دے تے بھی تنہو اپنے کیتے دی سجا ملے گی ہاں جی تھانڈ نہ ہوئے ہمارے نیرے پاجے جاؤں نہ آو پھیرے نہ ساڑے لاغے کھلونا نہیں ہے ہونہ پاجے جاؤں عرستے ویچھ رکنا نہیں ہے ہاں جی بچن سنت لہنا تب تایو پاچے کو نہ نہک لکھایا یہ تو پھر پائی لیا نا جی پجے نے پچھے مڑ کے بیکھیا نہیں ہکم سی بھی پچھے بھی نہیں بیکھنا ہاں جی رادوہ جاں پاچے سینن record سب کٹ گئی اے اور سد دینن جو میں جنگ چل پھور پاچے دی ہے نا یہ میں پائی لہنے نے اوپا جایا ہے سب کٹ گئی اے اور سد دینن سچے بادشاہ مہاراج نے کرپا کر دیتی ہاں جی تیون لہنا دور پور آوا مگ میں ٹھانڈ نا کب ہوں رہاوا جویں بہت ہی فوج کٹ جائے تے پھر جڑے پاجدے نے انہوں کو سود نہیں ہوں دی انہوں کو کوئی ملکے بھی پچھے نہ بھی کی ہوئے تو کھیندہ بھی اجی نہیں میں تلو بے کے پانی پونی پی کے دسانگا بھی کی ہوئے یہوں پہی لہنا جی واپس پہنچے نہیں سمیں دی ایک اپنی ایک نجاکت ہے کہ آج وقت ایسا آیا ہے کہ دیوان صرف نو وجہ تک چلے گا میرے تو بعد کیول پنجاب انٹ کی ارطن ہوئے گا اور میں آپ جی نو بھی بہنتی کرانگا کہ سارا دن پلس نے فونسانو بھی آئے نے ارات سختائی ہوئے گی انہوں سستے بچنا لینا سو باقی تھوڑی مرجی ہے تُسی کی کرنا ہے تھوڑی اپنے ماندی موج ہے پر دلی سے گردوارہ پربند کمیٹی نے فیصلہ کیتا ہے کہ ایسی کوئی ایسی گل آپ نے تینی لینی کہ کل نو اگر کرونے کر کے ایمی کرون کر کے دیش دے حالات بگڑنا تے کوئی ایک اوے کہ ایتا جی سکھان دے گردواریاں کر کے سکھان دے گردوارے کسے بھی مارے کارج دا حصہ نہ کر دے بنے نے نہ ہو سکتا ہے ایتو تا اکسیجن ونڈی جاندی ہے لنگر ونڈے جاندے نے ایتو تا سربات دے پلے دے کارج ہندے نے دنیا دے دیشان دے ملکان دے مخیاں نو کہنا پہ آئے کہ ہر شہر وچ کٹو کا ٹیک گردوارا جرور ہونا چاہید ہے سو تسی بڑے ہوں چنگے ہوں تے تو اڈیگا جمعہ باریاں بھی ہونے گئے بڈیگاں نے تسی کارج بیکھیا ہونا ہے جیڑا بچہ کام کرے نا انہوں سارے کہن دے نے تے جیڑا توڑ کے جواب دے وہنو کہن دے کوئی نہیں ہندہ وہ کہن دے انہوں کا نو کہنا ہے انہوں نے کہہ کے گوڑنا ہے تے سانوں لگ دے بھی ایتویلا ٹگا کھان دے پر سچے بھی ہوتی اس کارج تھاں کوئی نہیں ہندی سارے جمعہ باریاں تو سی ویکھیا کارج کئی 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 نو سنے ہیں میں کہن دے ہیں بھی کارج وڈے بچے ہونا بھی ایک گناہ ہے گناہ نہیں ہے یہ جاد رکھنا پتہ تو بعد پاگ بھی ہوتے سیرتے باج دی ہے کدھے شوٹے دے سیرتے پاگ بنی ہے کسی نے نہیں پتہ والی پاگ بھی پھر ہو دے سیرتے باج دی ہے جیڑا آپ نے جمعہ وارنگاں نو سمجھ دائے سو میری سب نو بینتی ہے کہ آپ سمیں نال کار جائیے کار بیٹھ کے گرو گرو کار دیا یہ نوہ سال اپنے جیون بیچ لے کے آئیے اور یہ بھی چیتا رکھنا آج تو چالی سال پہلا جدو نوہ سال اوندہ سی ساڑے بجرگاں دی جندگی چکا دے مادا نہیں سی چڑیا وہ کار بیٹھ کے گئی وائی گرو وائی گرو کار دے سی پر اُس دو بعد سماں بدلیا سچے بادشاہ کرپا کرے گا جندگی رہی تگلے سال آپاں سچے بادشاہ دے حجور نوے سال چڑا آوانگے پر ارداس کرئیے سارے رال ملکے کہ جو حالات بار دنیا دے بنے نے ساڑے ملک دے نہ بنے کیونکہ ساڑے ملک سادن بھی ہیں امریکہ برگے ملک نے تا علاج بھی کیتا ہے ویکسن بھی چھتی دیتی ہے تو اسی حران ہوگے اینے پیسے دیتے ہیں لوگ بھی لے بے کے کھائی جان دے لیں وہ دے سکتے نہیں آپا تو روٹین نہیں دے سکتے پسی ویکھیا ہی ہے جننی دنیا کرونے نال مری ہے وہ دے نالوں کننے ود گناہ لوگ پکھنال مری نہیں سو آپاں سارے گرو گرو کریے گرو اگر داساں کریے بینتیاں کریے مہارات سچے پاتشاہ ساڑے ساریاں دے جیوان ویچ یہ نمہ سال جیڑا کل ارام ہونا ہے اس سو خوشیاں لے کے آوے ارداس کریے جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تہار جت دوارے ابرے تیتہ لے ہو ابار سو اگلے سمیلی کیرتن ہونا ہے نو وجہ ٹھیک ارداس ہوئے گی آپ ساریاں نے ساڑا سجو کرنا پربندک سیوہ داران والوں بار بار بینتی ہے کل ایک طریق نو بیٹھن دا کوئی پربند نہیں ہوئے گا درشن کرو آو متھا دیکھو اور چل دے جانا ہے اور کوئی بھی سجن سروورتے بھی بیٹھن دیکھے چلنا کرے تاکہ آپ جنہ سہ جوگ دے سکدے پرشاشنو بھی دئیے اور گرو دی جیڑی پریت ریت ہے اس یہو بھی اپنی نبا سکیے انیک شبد پروان کرنا جڑا سال بطیت ہوئے اس مالک دے پانے بیچ ہے اُدھا کوٹان کوٹ شکر واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح ہی ہے